یہ ہماری بہنیں کیوں نہیں پوچھتی ہیں مسئلے ان کے پاس سونوے کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں بہت سارے پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن ان سے بڑی فقیرہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے قربانی کا ٹائم آئے گا زکاة کا ٹائم آئے گا بولی ہم کون سے کماتے ہیں تو زکاة کون دے گا قربانی کون وہ ہے نا قربانی کا بکرا زلیخہ کا اببا وہ کرے گا وہ اببا بچارہ اپنی بھی تنخواہیں نکال رہا ہے ارے بھائی یہ زکاة اور قربانی جس کے پاس مال ہوتا ہے اس پر واجب ہوتی ہے اور اسی کو ادا کرنی چاہیے مالی عبادت اللہ نے لازم اس لیے کی ہے کہ بعد اوقات اللہ تعالیٰ کسی کا مال کسی کو دے دیتا ہے کسی کا مال کسی کو دیتا ہے بطور امانت اور حکم دیتا ہے اب یہ امانت آپ وہاں تک پہنچائیں آپ کے پاس اگر مال ہے اس میں زکاة بنتی ہے سمجھنے جو زکاة بن رہی ہے نا یہ آپ کا نہیں ہے یہ غریبوں کا تھا جو اللہ نے آپ کے بطور امانت دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جول رضی اللہ تعالیٰ نے کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا اے معاز وہاں کے امیروں سے زکاة لینا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دینا ایسے ہی دوسرا اس میں بڑا مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو غریب کا حق نکلے دوسرا مال کی محبت دل سے دور ہو امتحان اللہ سے بھی محبت ہے مال سے بھی محبت ہے امتحان یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جاتا ہے یا خرچ مال یا مال کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹالا جاتا ہے امتحان ہے اور ہماری اکثر بہنیں اس میں ناکام ہوتے ہیں اور شہر اس میں معاون بنتے ہیں بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے قربانی کے پیسے دینے کے میں ہوں نا کیوں کہتے ہیں آپ آپ بیوی سے کہیں ہاں اپنا پیسہ دو تمہارے پیسے کا بکرہ آئے گا تمہارا پیسہ خرچ ہوگا تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے ہم خود بعض اوقات اپنی محبت کے اظہار میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں بیوی کا پیسہ لے کر خرچ کریں تیسری چیز بخل کنجوسی جس مقام پہ شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا یہ جو اپنی ضرورت ہے اس میں بھی آدمی مال خرچ نہ کرے اسے کہتے ہیں بخیل اور میرے آقا نے فرمایا بخیل جنت میں نہیں جائے گا بہت شخت وعید ہے اور ہم اپنی بیویوں کو بخیل بنا رہے ہوتے ہیں ایک زوج اب دیکھیں ہمارے پروگرام کی برکت اگر ظاہر ہوتی ہے تو ایسا شاید کوئی ایسا شوہر بیچارہ یہاں بیٹھا ہو اس کو میں کہوں گا بھائی اپنے اقل کے ناخن لے ایک بچی کہتی ہے بس ٹھیک ہے رہنے تو کچھ نہیں کرو اپنزہ دیکھ کریں ایک بچی کر رہی ہے تو کرنے دیں اسی طریقے سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس دفعہ جب قربانی آئے قربانی کی شرائط معلوم کریں پھر دیکھیں اگر آپ کی زوجہ میں آپ کی والدہ میں قربانی کی شرائط پائی جائیں ان سے کہیں اس دفعہ آپ کو خود قربانی کرنی ہوگی پیسہ نکالو خود زکاة دینی ہوگی پیسہ نکالو اگر وہ کہے کہ ہم کہاں سے نکالے ہمارے پاس تو نہیں ہے تو کہو زیور بیچو ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں ہم سیٹ خراب کر دیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے سیٹ بنے گا خراب نہیں ہوگا جو اللہ کو دیا جائے اس سے سیٹ خراب ہوتا ہے خرچ کریں آپ یہ سیٹ برودے قیامت آپ کے نبی نے اشارت فرمایا جو سونہ اور چاندی کی زکاة نہیں نکالے گا میدانِ مہاشر میں اس سونہ اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور جس نے زکاة نہیں نکالی ہوگی پھر اس گرم سونہ اور چاندی سے اس کے پہلوں کو داغا جائے گا لگایا جائے گا کتنے چیخت چلائیں گے یہ خواتین کے ساتھ ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے ایک دفعہ عورتوں سے فرمایا عید کی نماز میں حاضر ہوں عورتوں نے عرص کی عوازوں نے ہم مقصود سیام میں ہیں سرکار نے اشارت فرمایا کہ آپ آئیں نماز نہ پڑھیں بیان سنیں دعا میں شریک ہوں کسی نے کہا میرے پاس چادر نہیں ہے سرکار نے فرمایا اپنی سہیلی سے چادر لیں اور پہنچیں عورتیں پہنچیں سرکار نے پہلے نماز پڑھائی پھر گمان فرمایا ایک صحابی کہتے ہیں سرکار نے گمان فرمایا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں آئی تو عورتوں کے پاس آئے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ساتھ تھے اوپر کیا عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں اپنے زیور اتار اتار کر سرکار کو دے دی یہ صدقی کی ترغیب دی سرکار نے نفل صدقی کے لیے میرے آقا مانگ رہے ہیں میرے آقا کی برکت سے سب کچھ ملا ہے انہی کی نام پر انہی کے کہنے پر اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ محروم کوئی کرے گا جنت حاصل ہوگی اور ہماری بہنیں سونے کو سمیٹ کر بیٹھی ہوئی ہیں آج جو بہنیں ہیں یہ گھر جا کے اپنا احتساب کریں کتنے سالوں سے آپ نے حساب کتاب نہیں کیا یہ اسی لئے مسئلہ نہیں پوچھتیں کہ اگر میں سونے کی مقدار بتاؤں گی تو ایسا نہ ہو زکاة واجب ہو جائے قربانی واجب ہو جائے اچھا ہے شوہر کر رہا ہے کرنے دو تو یہ سونا آپ کے پاس رہے گا تو نہیں کیا کریں گی پھر آپ مرنے سے پہلے کہیں گی یہ میری بیٹی کو دے دینا یہ بڑی بیٹی کو یہ بیٹا کمارا اس کی بہو کو دے دینا اور امہ گئی اب آخرت میں ان کے ساتھ ہو گیا حساب کتاب شروع بچے اپنے اس سونے پہ عیش کر رہے ہیں اور آپ عذاب قبر بھگت رہی ہیں میدان مہاشر کی زلط آپ کی طرف متوجہ ہوگی اس لئے بخل نکالیں اور اس چیز کو اپنے پر نافذ کریں